بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول ہے یہ ہر مسلمان کا شیوہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو عاشق رسول نہیں ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں الحمدللہ اور کوئی بھی مسلمان اپنے آقا برحق اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی گستہ خانہ کا لام برداشت نہیں کر سکتا یہ تو ایک تو بیس لائن ہم یہ ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے بارے میں یہ آیا کہ یہ ایک نون سٹیٹ ایکٹر آرگنیزیشن ہے آپ دیں نون سٹیٹ ایکٹرز یا یہ کیا ہے میرے سمجھ کے مطابق تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور ووٹ وغیرہ بھی لیا تو ٹیکنیکل لحاظ سے تو یہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں لیکن ان کا رویہ ان کا چارٹر ان کا موڈس اوپرینڈائیز تمام نون سٹیٹ ایکٹرز جیسا ہے اور جس طرح انہوں نے جو ایجیٹیشن کرتے ہیں یہ ایک سیاسی پارٹی کا ایجیٹیشن ایک لاسٹ اتحار ہوتا ہے اور وہ ایک پرائیمری ویپن نہیں ہوتا کہ سٹارٹ ہی ایجیٹیشن کے ساتھ کریں مقالمہ اسمبلی میں جانا وہاں اپنی نمائندوں کے ذریعے باتچیت کرنا ڈائلوگ کرنا اور مسئلوں کا حال نکالنا یہی جمہوریت ہے یہی پارلیمانی نظام حکومت ہے تو ایک چیز تو یہ ٹھہر گئی کہ یہ ایک پلٹیکل پارٹی ضرور ہے لیکن اپنے ایکشنز کے لحاظ سے یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کا کام کر رہے ہیں ابھی کیا یہ جو جو اگر کستاخانہ خاکے بنتے ہیں یا بلیس فیمی کہیں دنیا کے کونے میں ہو دیئے ہیں یہ کہاں کی حکمت ہے کہاں کی یہ سوچ ہے کہ وہاں ایک ایسا کام ہوا اور ہم اپنے ملک میں ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں لوگوں کی املاخ تباہ کر دیں لوگوں ایک آدمی جو ہے جو سائیکل یوٹو رکشہ چلاتا ہے اس کا اب رکشہ جلا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر کا چولہ بجھ جائے گا آپ ایک غریب آدمی کی گاڑی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جلا دیتے ہیں یہ تو کوئی پولٹیکل پارٹی والی بات نہیں ہے ابھی ایک اور چیز جو میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہیں بعض ماں سوائے کچھ پارٹیز کے تمام پارٹیاں مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور کرتی آئیے چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر اور اس میں میں ایک اور چیز جو بتاؤں گا کہ جو ریسنٹلی ایجیٹیشن ہوئی ہے اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے جو تشدد ہوئے ہیں اس میں یہ جلاو گلاو آرسن بلوٹنگ وغیرہ اس میں جو ہارڈ کور ٹی ایل پی کے ورکر تھے وہ تقریباً چالیس پنتالیس فیصد ہوئے باقی اس میں سے تیس چالیس فیصد پی ایم ایل این کے ورکرز تھے خاص طور پر لاہور میں اور باقی علاقوں میں اور باقی جو پچیس سے تیس فیصد وہ لوگ تھے جو کہ فرسٹریٹڈ یوتھ ہوتا ہے ان کو تشدد پسند ہوتا ہے جب سب تشدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹینیجرز بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں تو یہ ایک صرف ٹی ایل پی کو مرد الزام ٹھہرانا غلط ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ماں سوائے جو کہ تھوڑے لیفٹسٹ اورینٹیشن میں کہہ دیتا ہوں اس میں پیپلز پارٹ پاکساں پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ پارٹیز ہیں جو کہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرتی باقی تمام مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں اور یہ صرف ٹی ایل پی پہ کہ جو حالات بنیں جی کیوں بنیں پھر پوچھتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ ہی ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک پولیٹیکل اٹس پولیٹیکل فیشنیبل کے لانگ مارچ جس کو کیا ہم لانگ مارچ کریں گے مولانا فضل الرحمن ہم لانگ مارچ کریں گے پی ایم ایل این ہم لانگ مارچ کریں گے پی ڈی ایم ہم لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ ہے کیا ایک تو اپنی اسطلاح ٹھیک کر لیجئے چائنہ میں ایک موزی تنگ کا لانگ مارچ ہوا تھا انڈ ڈیٹ ایس آل اس کے بعد نہیں ہوا ہر جو اٹھتا ہے لانگ مارچ لوگوں کو ڈسرپٹ کرتے ہیں آپ آپ یہ اسمبلیوں کو تو پھر ختم کر دیں آپ یہ اسمبلیاں کئی کے لیے ہیں وہاں آپ صرف گالی گلوچ کر میں آتے ہیں ایک دوسرپے مکے کسنے کے لیے آتے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ہمارے صاحب کا وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں اتار کے جوتا ماروں گا یہ تو آپ کے اسمبلیوں کی حالت ہے تو یہ ہمیں یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان چیزوں میں کی اصلاح کرے ابھی ایک اور جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری جو ہسٹائل ایجنسیز ہیں اس میں سی آئی اے ایم آئی سکس اس کے علاوہ رو موسیر اور ایک کنسورشیم ہے انٹیل ایجنسیز کا جو کہ ہمارے اندرونی جو ایجنسیز ہیں ان میں سرائط کر گئی ہوئی ہیں اور اس میں تمام ایجنسیز سامل ہیں جو اور وہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ لوپ میں شامل ہو گئی ہیں اور یہ جو ٹی ایل پی کی جو حالیہ ایجیٹیشن ہے مان لیجئے کہ یہ سپانسر تھی ایڈڈ اینڈ ایبیٹڈ تھی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ کیونکہ یہ ففت جینریشن بار کیا ہے یہی ہے کہ آپ کے اندر انتشار پھیلا دیا جائے ایف ایٹی ایف ہونے والا ہے اور یہ مذہبی لوگ نکلاتے ہیں کہ جی بلایس فامی فرانس میں ہوئی ہے تو کیا آپ اپنا ملک جلا دیں گے اور پھر اگر آپ نون سٹیٹ ایکٹرز اور اس قسم کی ایجیٹیشن کے ذریعے اپنی فارم پولیسی کے خد و خال چینج کریں گے تو پھر پھر اس کا حد کوئی نہیں ہوگا سو ہمیں یہ چاہیے اس پہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ہمارے جو مقددر حلقے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ ریلیجیس ایجیٹیشن کے جو نہیں چلے گی یہ دیکھئے یہ مینورٹی میں ہے یہ ضروری حصہ ہے یہ ملیجیس پارٹیز لیکن یہ مدرسہ کے بچوں کو کبھی ملانا فضل الرمان لے کے نکلاتے ہیں کبھی جو ٹی ایل پی لے کے نکلاتے ہیں یہ غلط ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے اس کے لیے ایک نیشنل ڈائلوگ ہونا چاہیے ایک نیشنل نیرٹیو ہونا چاہیے لیکن یہ لانگ ٹرم میں ہمارے ملک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ جو ان کے ساتھ باتچت کی اور یہ جو سبلی میں قرارداد لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بوف تھی کیونکہ آپ نے سیچویشنل ڈیفیوز کرنا تھا ہاں اگر حکومت کھڑی ہوتی اگر باقی سیاسی پارٹیاں اپرچونسٹ لوگ شامل نہ ہو جاتے جو حکومت سے علایدہ ہوتا ہے چاہے مولانا فضل الرحمان ہو یا مفتی منیب صاحب ہو یہ لوگ جب بے روزگار ہو جاتے ہیں حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ ایجیٹیشن میں شامل ہو جاتے ہیں تو حکومت نے یہ ایک میرے خیال ہے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن اس ٹرینڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے جس میں پارلیمنٹ اور جو ہماری جوڈیشیری ہے یہ سب سے افضل ترین جو دو ادارے ہیں ان میں فیصلے ہونے چاہیے نہ کہ روڈز پر نہ کہ ایجیٹیشن کے ذریعے اس کی تسیقر بہت ضروری ہے یہی میرے آج کا بیانیہ تھا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بار